اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھو گا اپنے حفظ و آمان میں رکھو گا ناظرین یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرم کیا تھا اور اس میں میں نے صاحب کا چیف جسٹیس آف پاکستان جسٹیس فائز عیسیٰ کا جب انہوں نے آگے جو ہے اپنا حلف لیا ہے اور انہوں نے نوہدے کا چار جو سنبھالا ہے تو میں نے ایک پروگرم کیا تھا جس میں میں نے ان کی بہت زیادہ تعریفیں کی تھی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید میرا پروگرم ان کی نظر سے گزرے تو یہ جو ہے نا یہ مجبور ہو جائے کہ یار میری قوم جو ہے نا اتنی توقعات جو ہے نا مجھ سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ناظرین آپ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتانی چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں ہمارے پاکستان کے اندر جائے نا کتنے طاقتور افراد جو ہے نا اتنے بڑے بڑے عوضوں پر جائے وہ آگے اپنے کام کرتے ہیں فرائد انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں نا فوری طور پر یعنی وہ ایک دو دن یا ہفتہ بھی نہیں دیکھتے یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا میرا خیال لگا تھا کھانا وہ بیرون نمبر جا کے کھاتے ہیں ہم لوگوں یہ بات قسمتی ہے ہم میں آج تک جو ہے نا کوئی ایسا بندہ ہے اب دیکھیں نا چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عوضہ ہے نا یہ جسٹس کا چیف یعنی سب سے بڑا عوضہ ہے پاکستان کا تو آپ یہ دیکھیں اگر ایسے عوضے پر بیٹھنے والا بندہ ہے یعنی ان کی تائناتی کے دوران جب وہ چیف جسٹس تھے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک جو ہے واقعہ ہوئے ہیں یعنی کہ میری نظر میں ایک سرونٹ جو کام کرنے والا ہے اس نے کہہ دیا سارا آپ پر لانت اس کے بعد وہ لڑکے کو بھی اٹھا لیا گیا اور میں جسٹس فائد عیسیٰ جو ہے نا ان سے متنفر کب ہوتا ہوں یہ بات آپ کو میں جنون بتاؤں گا اس بندے کی کورٹ میں نا ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے وکیل صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک صافی مران ریاض خان جو ہے نا اس کو غائب کر دیا گیا تو آپ یقین کریں کہ میں نے وکلی پاپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جب میں نے ان کے موں سے یہ سنایا نا کون ہے مران ریاض خان تو میرا دل جو ہے نا اس بندے کی طرف سے کھٹا ہو گیا تھا مجھے بڑا دکھ ہوا تھا حالانکہ امران ریاض خان کے ساتھ میری کو رشتہ داری نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اس کو اتنا قدرت نے فیم دیا ہوا ہے یہ بندہ کس طرح جو ہے نا اپنا چہرہ بنا گئے سے کون ہے امران ریاض خان تو آج مجھے یہ بتائیں کون ہے جسٹس فائد عیسیٰ یہ سارے عہدے سارے رتبے سارے مقام اللہ تعالیٰ کی دیگئی نعمت ہوتی ہے اور وہ لوگ بدقسمت ہیں میں آپ کو ایک سیاستدان کی بات داتا ہوں باہر ایک جنرل نیجی محفل میں بیٹھا ہوا تھا ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا غریب ملک ہے اور دوسری طرف جو ہے نا آپ ہر دفعہ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑے طاقتور ہوتے پہ جا ہے نا آپ کو فائز کر دیا جائے تو ایسے غریب ملک سے آپ کو کیا امید وابستہ ہے تو اس سیاستدان نے اس نیجی پارٹی میں پتہ کیا کہا تھا اس نے کہا تھا ایسی بھدو لوگ جو ہے نا پوری دنیا کے کسی جگہ پہ نہیں ہوں گے یعنی پاکستان کا جو حجوم ہے نا یہ بھدووں کا ہے اس نے قوم کہا ہی نہیں تھا یہ جو ہے نا بات کس سیاستدان کی ہے یہ آپ کو میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں کام سا آدمی ہوں ایسی بات میں کر دوں تو مگر ما چاہا کر مجھے کھا جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں میں اسی طرح اچھی باتیں جو آپ کو ساتھ شیئر کرتا رہوں مجھے یقین کی جگہ ناظرین اتنا اس بندے سے جو ہے نا یعنی مجھے میں کیا بتاؤں کہ میری کیا فیلنگز ہیں میں نے دیکھا بڑے انکر جو ہے نا وہ الگ طریقے سے کئیوں نے آگے ڈانر آکے جو ہے یعنی ان کو جو ہے ان کی میم بنائی ہے سمجھ لیں ان کو ٹیز کیا ہے اور ان کو جو ہے نا ذریعی کرنے کی کوشش کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں وہ ایک بچہ جو چھوٹا سا ایک شاپ پہ کام کرتا تھا اس نے حاضر ڈیوٹی جو چیف جسٹس جو جسٹس کا سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کی وائف اور فیملی سمیت اس نے کہتے ہیں سارا آپ پہ لانت ہو تو مجھے آپ یہ بتائیں ائرپورٹ پہ کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں یار ایک چیز آپ دیکھیں کہ پاکستان سے لوگ بھاگتے گئے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسا سیاستدان ہے جو پاکستان کو بھی چھوڑ کے گیا اور اس نے کہا تب میرا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہے یہ لوگ جب ان کے اوپر کو برا ٹائم آتا ہے ان کے پلیڈ لیٹس جانا وہ بھی نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا ٹی وی کے اوپر یعنی نیشنل ٹیلی ویجن کے اوپر جو ہے نا یہ لکھا جا رہا ہوتا ہے ٹکرز چالد ہوتے ہیں خبریں وائرل ہوتی ہیں کہ جی اگر فلانت سیاستدان کو جا رہا ملک سے باہر نہ بھیجا گیا علاج کے نیت سے تو یہ مر جائے گا آپ اندازہ الگائیں کہ میڈیا سے لے کر ہر طاقتور ادارہ جو ہے ان کی گرفت میں ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہاں سے آپ لوگ انصاف ڈھونڈیں گے یعنی کہ اس سیاستدان نے اس نیجی محفل میں یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان سے تیل کے کمیں نکلے ہیں اس نے کہا یہ عوام بددو ہے ان کو جو مرضی کر لیں یعنی یہ عوام ہیں اس نے قوم تو کہنے سے کہا لوگوں کا حجوم جو پاکستان میں ہے یہ بیوہ گوھر گدے ہیں ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کی آواز نہیں نکلتی تو دیکھ لیں آواز کسی کی نکل گئے کیا کیا کام پاکستان کے اندر نہیں ہو رہے تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس چیف جسٹس کو قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے نا کلمکار پتہ نہیں جسٹس فائز عیسیٰ کا نام جو ہے نا کنی لفاظ کے ساتھ تاریخ میں لکھے گا ناظرین جسٹس فائز عیسیٰ نے جو ہے نا اتنے بربریت چنگیزیت اور یقین کرے جلاتوں سے کم جو ہے نا کام نہیں کیے انہوں نے جو ہے وہ کام کارے دکھائے ہیں جو میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی چیف جسٹس جو ہے نا نہیں کر سکا سرعام سارے کام ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ جیتی پارٹی کو ہرا دیا گیا اور کیا کیا کام ہوئے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کیسے ہوئے ہیں صافی اٹھائے گئے ہیں ایک صافی کو بیرو نے ملک قتل کر دیا گیا اور آپ یہ دیکھیں کوئی پرسانے حال نہیں جو ہو رہا ہے نا یعنی کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے اس دور کے اندر ایک میسیج دیا گیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا آپ نے صرف برداشت کرنا ہے چونکہ میں چیف جسٹس ہاں پاکستان ہوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سیاستدان کی جو بات جو اس نے کہا تھا کہ پاکستان کا حجوم گدوں کی طرح ہے گدوں کی معنی نہیں ہے یہ لوگ کی عادت ہے جب تک ہم اپنی عادت کو نہیں بدلیں گے اور ایک قوم نہیں بنے گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اب آپ دیکھیں ناظرین یہ نئے چیف جسٹس آئے ہیں پہلے دن ہی انہوں نے کیا اقدامات کی ہیں مجھے تو سیاست کے علب بے کا نہیں پتا ہے نہ مجھے ایسے میٹرز کا پتا ہے نہ ہی میرا یہ ٹاپک ہے لیکن چونکہ سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں کسی خبر کو بڑا باریک ہو کے دیکھتا ہوں کہیں انکر تو بڑے شوق سے میں سنتا ہوں تو میں نے سوچا کہ چونکہ میں نے ان کی بڑی تعریف کی تھی لوگ یہ نہ کہیں کہ یار شاہد چودری میں پتا نہیں چیف جسٹس آئے پاکستان کو جو ہے ہائیلائٹ کیا کہ میں جرم کرتا ہوں مجھے کوئی پروٹیکشن مل جائے اللہ کے بندے کہاں چیف جسٹس اور کہاں میں میں نے جو ہے رہا شرمند کی محسوس کی ہے اور میں نے کہا کہ جس جوز اور جذبے کے ساتھ اس بندے کے آنے کے اوپر جو ہے نا میں نے تبلے جنگ بجایا اور میں نے لوگوں کا عوام سیدھی ہو جائے اپنی صفحیں سیدھی کر لو قاضی آگیا ہے تو قاضی صاحب کیا کر گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں بھی یہ گئے ہیں نا یہ زلالت جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اولاد کیلئی جو ہے نا قبر کی دیواروں تک جا پیچھا نہیں چھوڑے گی میری بات آپ نے نوٹ کر لینے ہیں ناظرین عوام جو ہے نا باشاہور ہو چکی ہے ایک آج آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جب بھی تک کسی انکر نے نہیں کی آپ یہ دیکھیں پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو ہے نا بقول میڈیا ریپورٹس کے وہ بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے نا جیت گئے گی اب ناظرین آپ کو ایک اور ایسی بات بتانے لگاؤں جو سن کر آپ یہ کہیں گے کہ واقعہ میں نے وہ بات آپ کو بتا ہی ہے سمندر کو کوزے گندر باندھ کر دیا ہے آپ یہ دیکھیں اب بگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس سال آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شناختی کارڈ بننے کی کیا ریشو ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا 32 سے 35 لاک جو ہے نا ایک ایک شہر میں شناختی کارڈ تیار ہو رہے ہیں سالانہ تو آپ ایوریج کریں پاکستان کے کتنے شہر ہے وہ کہاں کہاں نادرہ کے آفیسید ہیں 35 لاک اور 50 لاک تک جو ہے نا ایک نادرہ کے جو ہے نئے آئیڈی کارڈ جو ہے وہ بن رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر پورے پاکستان کا کوئی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو پانچ کروڑ سات کروڑ دس کروڑ اگر نوجوان نیا جو تیار ہو گیا ہے جن کا شناختی کارڈ بن چکا ہے وہ سارے جو ہے نا جب اپنے طفان کی شکل میں آئیں گے تو ان تمام کرپٹ لوگوں کو جو ہے بہا کے لے جائیں گے میری بات یاد رکھے گا آپ لوگ یہ دیکھیں کہ سیلیکشن کے اندر کیا نہیں ہوا ہر چیز جو ہے نا عوام کو جو ہے گھروں میں بیٹھے دیکھنے کو مل گئی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جو یہ نئے پانچ چار کروڑ جو ہے بچے جو بالک ہو چکے ہیں جب ان کو شناختی کارڈ ملیں گے تو یہ ووٹ کس کو دیں گے اور اگر یہی ووٹ پچھلے ووٹوں کے ساتھ پڑ گیا تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح کا سنامی آئے گا کیا کوئی پاکستان کا کرپٹ سیاستدانی سنامی سے بچ پائے گا اور دوسری بات آپ کو یہ بتانے رہا ہوں بمان فاروقی چونکہ یہ سیاستدان میں نہیں میں ان کو جو ہے نا بڑے زبردست ایک مفکر ایک عالم دین ان کو میں سمجھتا ہوں ان کے علاوہ میں نے ہر بندے کو جو ہے نا جے لوگ اندر گڑ گڑاتے اور روتے دیکھا ہے آپ کو پتہ یہ لوگ ویلچئرز لے لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں نکل آتی ہیں لاتھییں پکڑ لیتے ہیں اور جو ہی یہ بڑے ہودے پہ آگے بیٹھتے ہیں سب لاتھی ہیں واتھی ہیں ہر چیز چھوڑ دھتے ہیں اور پھر وہی فنگے چھبے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جتنی دیر تاکہ اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے اپنے ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور اگر ہم قوم نہیں بنیں گے تو اللہ کے حکم سے جانا ہمیں ساری زندگی اسی طرح جوتییں بڑھتی رہیں ہم سب لوگوں کو یہ چاہیے اپنے بچوں کو با شعور کریں تاکہ وہ ایک قوم بنیں ہم جن چیزوں سے محروم رہ چکے ہیں جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکے یا نہیں دیکھ سکے کم از کم ہمارے بچے تو وہ ساری چیزیں اور اسائشیں دیکھ سکیں کیا آپ لوگوں کی یہ خواہش نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا پاکستان نہیں دے سکے لیکن اس پاکستان کو بچے اچھے دینے کی کوشش کریں تاکہ آئے دن جو ہے نا وقت ہماری تقدیر کو بدل کر رکھ دے پروگرم کا فیڈبیک لازمیں دی جائے گا اور میں سب سے یہ شرمندہ ہوں کہ آئندہ میں کبھل از وقت جو ہے نا کسی بندے کی تعریف کرنے سے اجتناب کروں گا مجھے بڑی شرمندگی ہے اور میں حیران ہوں کہ ابھی دوسرے چیف جسیس صاحب نے ہلویڈ لیا اور وہ بندہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے برمین ملک جو ہے بھاگ گیا اس کی کیا وجہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے طاقت وردوں پر جو بھی افتران براج مانے نا سب سے پہلے تو ان کا نام ای سی آل میں ڈالنا چاہیے تاکہ یہ تا وقت مرک جو ہے نا پاکستان کو نہ چھوڑے اور اگر یہ لوگ پاکستان میں رہیں گے نا اور ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ بہتر فیصلے کریں گے اور ہم ان سے توقع لگا سکیں پروگرم کا فیڈبیک لازمیں دیجئے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اپنا ڈیر سارا خیارہ کی گا جی پاکستان زندہ بار